سبسکرائب پر چینل سوال نمبر ایک کا جواب ہے نہ ڈرنے والا اپنے مزاج و کردار اور سرشت وہ فطرت کے لحظ سے نیک اور صالح ہے اس کی فطرت میں تابانی ہے پاکیزگی ہے وہ اپنے اس پاس کے ماحول کی تاریکی سے خائف نہیں ہے اس یقین ہے اسے یقین ہے کہ اس کے اندر کی روشنی ماحول کے اندھیرے پر غالب آئے گی اور وہ اپنا راستہ تلاش کر لے گا دوسرے کا جواب ہے شاعر نے چاند کو مخاطب کر کے نصیحت کی ہے کہ اگر اس رات کے اندھیرے میں سفر کرنا ہے تو تو کسی چراغ کی روشنی کے رحم و کرم پر مت رہ بلکہ خود چراغ بن اپنے داغ جگر کی روشنی میں اپنا سفر جاری رکھ داغ جگر کی روشنی سے مراد خودی کی حرارہ تپیش اس روشنی سے تاریکی دور ہوگی شاعر نے چاند کو نصیحت کی پس پردہ خوم کو پیغام دیا ہے سال نمبر تین کا جواب ہے خطہ میں شاعر خوش فکر ناسے ہے اور رات کے مسافر مسافر شب چاند کو نصیحت کر رہا ہے یعنی مسافر شب کون ہے چاند ہے اسے خودی کا درس دے رہا ہے وہ اسے کہہ رہا ہے کہ اسے رات کی تاریکی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے اسے خود اپنا راستہ ڈھونڈ کر کوشش کرنی ہوگی اپنا چراغ بننا ہوگا اور اپنا چراغ بننے کے لیے اسے اپنے سینے کے زخموں کو روشن کرنا ہوگا سال نمبر چار کا جواب ہے داغ جگر سے مراد جگر کے زخم ہے چاند کے سینے میں جو داغ نظر آتے ہیں شاعر نے ان داغوں کو داغ جگر سے موصوم کیا ہے یعنی وہ چاند کے سینے کے زخم ہے جو چاند کو ہمیں وقت مسترب اور بے خرار رکھتے ہیں داغ جگر کی روشنی میں اپنا سفر جاری رکھنے کی کوشش کرتے ہوئے آگے بڑھنا چاہیے امید ہے یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہوگا اگلے ویڈیو میں دوبارہ ملاقات ہوگی خدا حافظ